بسم اللہ الرحمن الرحیم رمیس راجہ نے بابر آزم کو مشورہ دیا اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو ان تین چیزوں پر کام کرے السلام علیکم دوستو آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرف بننے سے پہلے اس لیو کو لائک کرے اور کمر سکھن میں آپ بائیس اپڈیٹن کا مطالق اپنی رائی کا حصہ ضرور کرے قومیٹین کے سابق کپتان رمیس راجہ کا کہنا ہے کہ بابر آزم کو ایک اچھا کپتان بننے کے لیے تین چیزوں پر کام کرنا ہوگا رمیس راجہ کا کہنا ہے کہ بابر آزم نجوانوں کے ساتھ مشغول ہو کر ہی اچھے کپتان بن سکتے ہیں رمیس راجہ کا کہنا ہے کہ بابر آزم کو لیڈر بننے کی ضرورت ہے جو وہ طبی بن سکتے ہیں جب وہ نجوانوں کے ساتھ زیارہ سے زیادہ مشغول ہو بابر آزم تمیل مددی فیصلے کر کے ہی لیڈر بن سکتا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے نجوان کلالیوں کو موقع دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی چار پرانے کلالیوں کو بھی کلا دیتے ہیں رمیس راجہ نے کہا کہ بابر آزم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اچھے رہنما بننا چاہتا ہے تو انہیں لازمی طور پر مواقع سے فائدہ اٹھانا سیکھنا ہوگا دوسرا یہ کہ انہیں اپنے ٹین سیلیکشن بہتر بنانی چاہیے اور تسرا یہ کہ وہ دیکھے کہ جدید قیادت کس طرح کام کرتی ہے سابق کرکٹر نے دعویٰ کیا کہ بہت الجن ہے چونکہ کردار کی وضاحت نہیں کی گئی ہے جب آپ ہار جاتے ہیں تو ڈریسنگ روم میں ماحول خراب ہو جاتا ہے ہمیں موٹ سوئنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو خاص طور پر بابر آزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے